سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ لوگ ڈان میں نرمی کے بعد پنجاب حکومت کے ایک اور بڑا فیصلہ حکومت نے کرونا کے مریضوں کو سیلف آئسلیشن کی اجازت دے دی سیلف آئسلیشن کمیٹی کی اجازت سے مشروط ہوگی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا حکومت پنجاب نے ہوم آئسلیشن کے لیے کوائد و زوابت جاری کر دیئے کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی سفارشات پر نوٹیفکیشن جاری سکول بیلڈنگز مساجد اور دیگر سولیہ سے مزین عمارت میں مریض کو رکھا جائے گا مزید انہوں نے یہ کہا آئسلیشن کے مریض کو صرف ڈسپوزیبل برطنوں میں کھانا مہیا کیا جائے گا پاپولیشن ویلفر لائف سٹاک ایکسائز کے اہلکار کو ہوم آئسلیشن کے مونیٹرنگ کریں گے ہر اربن یوسی میں تین کمیٹیاں قائم کی جائیں گے ہر کمیٹی میں ایک ڈاکٹر شامل ہوگا ہر دہی یوسی میں کمیٹی بنائی جائے گی کمیٹی میں ڈاکٹر کہونا ضروری ہے انہوں نے کہا ہوم آئسلیشن میں موجود مریض اپنی کنڈیشن بارے روزانہ اطلاع کرنے کا پابند ہوگا ہوم آئسلیشن میں مریض کے لیے ٹیسٹنگ پروٹوکول کی پابندی بھی لاصمی ہوگی کمیٹی گھروں کے سائز اہل خانہ کی تعداد کی جانچ کے بعد اجازت دے گی جس مریض میں کرونا کی حل کی علامات ہوں گی وہی ہوم کرنٹینہ کا اہل ہوگا اگر مریض کی حالت خراب ہوت اسے ہوم کرنٹینہ کی اجازت نہیں دی جائے گی اجازت سے پہلے کرونا مریض اور دیگر اہل خانہ کی تعلیم کو پرکھا جائے گا مریض اور اہل خانہ کی کرونا بارے احتیاطی تدابیر کے علم کو بھی پرکھا جائے گا مریض روزانہ سہس سے متعلق اپ ڈیٹ سمیک میں سہت کو بھیجوانے کا پابند ہوگا مریض تہہ کردہ طریقہ کار کے تحت ٹیسٹ بھی کرواتا رہے گا ڈیپٹی سپیکر فنجاب اسیملی کی بات کریں گے جن کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا نیجی لیب سے کرایا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ڈیپٹی سپیکر فنجاب اسیملی نے کہا میری طبیعت بہتر ہے کوئی علامت نہیں چند روز کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گا سیلف آئیسولیشن میں ہوں انہوں نے کہا مجھے کرونا کی کوئی علامت نہیں تمام احفاظت اگرامات کر لیے ایسو پیس کو فالو کر رہا ہوں تمام ووٹرز اور چانے والوں کی دعاوں کو جلد سے تیاب ہو جاؤں گا جی میرے بھائیوں میرے ووٹرز سپورٹرز اور میرے چانے والے اور میری فیملی السلام علیکم جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں ٹوئنٹی ایٹھ کو پاکستان واپس آیا اور میں نے اپنے کرونا کا ٹیسٹ کر آیا جو کہ نیگٹیو آیا اس کے ایک ہفتے بعد میں نے اپنا ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ کیا جو کہ ابھی پوزیٹیو آ چکا ہے اور میں نے جیسی ہی مجھے پتہ لگا میرا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے تو پہلے بھی میں نے اپنے آپ کو آئیسولیشن میں رکھا ہوا تھا میں تمام ایس او پیز کو فالو کر رہا ہوں اور جو بھی سیفٹی میجرز ہیں میں وہ بھی لے رہا ہوں بس آپ سب سے دعاوں کی اپیل ہے اور مجھے کوئی سمٹمز نہیں ہیں انشاءاللہ میں جلد سے ادیاب گوں گا آپ کی دعاوں سے بہت بہت چکی ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھیں گے خبر یہ کہ باول نگر میں کرونا کے وار جاری کرونا کا شکار ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئے متاثرہ افراد میں ایس ایچ او تھانا فقیر والی ہیڈ کانسٹیبل ایک کانسٹیبل اور دو لیڈی کانسٹیبل شامل کرونا کا شکار ہونے والے پولیس اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئے متاثرہ افراد میں ایک انسپیکٹر ایک ہیڈ کانسٹیبل ایک کانسٹیبل اور دو لیڈی کانسٹیبل شامل متاثرہ تمام افراد مقامی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کرونا پوزیٹیو ریپورٹ آنے والے ایس ایچو تھانا فقیر والی پرویز جتوئی نے تین روز قبل میچنگ میں آر پیو بہاول پوٹ سے ملاقات کی تھی ڈی پیو آفیس میں ہونے والی میچنگ میں زلہ بر کے ایس ایچوز نے بڑی تعداد میں شرکت کی میٹنگ میں آر پیو زبیت دریشی کے علاوہ ڈی پیو سمیہ زلے کے تمام ڈی ایس پیز نے شرکت کی اس میٹنگ میں کرونا کے شکار ہونے والے انسپیکٹر پرویز جتوئی نے تمام آلہ سہتے افسران سے ملاقات بھی کی میٹنگ میں ایس ایس پیز کا بھی خیال نہیں کیا گیا تھا ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ کرونا کے سہت یا مریض کے پلاسما سے متاثرہ مریضوں کے علاج گزرشتہ روز سیٹی نیوز ٹیٹور کے پروڈیوسر سید اسد ندیم نے مریض کو پلاسما اتیا کیا تھا پلاسما لگنے کے بعد متاثرہ مریض کی طبیعت سنبھلنے لگی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے سیٹی نیوز ٹیٹور کے پروڈیوسر سید اسد ندیم کو فان کیا گورنر پنجاب نے پروڈیوسر سید اسد ندیم کے جذبے کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ کرونا کی سہت یا مریضوں کو پلاسما اتیا کرنے کی ہم اپیل کر رہے ہیں اور اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گورنر پنجاب کے سیٹی نیوز نیٹور کے مراسمین سے پلاسما اتیا کرنے کی خصوصی اپیل کی گئی کرونا کے سیتیا مریض کے پلاسما سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں پیش رفت گزشتہ روز سیٹی نیوز نیٹور کے پروڈیوسر سید اسد ندیم نے مریض کو پلاسما اتیا کیا تھا پلاسما لگنے کے بعد متاثرہ مریض کی طبیعہ سنبھلنے لگی آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر گورنر پنجاب نے پروڈیوسر اسد ندیم کو فان کیا گورنر پنجاب نے پروڈیوسر سید اسد ندیم کے جذبے کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا چھوڑی محمد سرور کی کرونا کے سیتیا مریضوں کو پلاسما اتیا کرنے کی اپیل گورنر پنجاب کی سیٹی نیوز نیٹور کے مراسمین سے پلاسما اتیا کرنے کی خصوصی اپیل کی گئی کرونا کے سیتیا مریض کے پلاسما سے متاثرہ مریضوں کے علاج میں پیش رفت گزرشتہ روز سیٹی نیوز نیٹور کے پروڈیوسر سید اسد ندیم نے مریض کو اپنا پلاسما اتیا کیا تھا کرونا کے سیتیا مریض کے پلاسما سے متاثرہ مریضوں کے علاج گزرشتہ روز سیٹی نیوز نیٹور کے پروڈیوسر سید اسد ندیم نے مریض کو پلاسما اتیا کیا وائس چانسلر یو ایچ ایس ڈاکٹر جعوید اکرم نے اکسوسی گفتگو کی انہوں نے کہا سیٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا سب سے پہلے سیٹی نیوز نیٹورک کے پروڈیوسر سید اصفر ندیم نے اپنا پلاسما اتیا کیا انہوں نے کہا کہ 65 سالہ متاثرہ ڈاکٹر کی حالت کافی تشویشناک تھی امید ہے متاثرہ ڈاکٹر بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آ جائے گا اکسیجن کی ضرورت پڑ رہی تھی اور کافی کرٹیکل شائف سے جا رہے ہیں تو جیسے کل آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹیو لیا سیٹی پوٹی ٹیوز سے آپ نے پرسوں بلکہ آپ نے اناؤنس کیا کہ جو جونرز ہیں جو تیل ہو چکے ہیں جن کو اللہ میاں نے صحت لے دی ہے کرونا کی بواہ میں مبتلا رہے ہیں اور وہ ان کو دو ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ کوویڈ نیگٹیو بھی ہوئے ہوئے دو ہفتے ہو گئے ہیں تو وہ فرنٹ آگے آئیں اور وہ مل کے ہم ان لوگوں کی جان بچا سکیں تو وہ سٹی پوٹی ٹوز کے کرنے پہ ان کا اپنا ہی کارکن جو ملتان میں بیسٹ ہے سید اصد ندیم وہ آل دی وے ملتان پہ آیا ہماری اپیر پہ اس نے اسے بات کی اور وہ سیدھا تین پر تین گھنٹے نے آیا اور لازمہ دے کے واپس ملتان چلا گیا یہ اس کی بہت بڑی کاوش تھی لیکن سب سے اچھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ جو سیکریفائیس ہے اور دوست کا سفر کرنا ہے قبول کیا اور ڈاکٹ صاحب بہت تیزی سے ہو رہے ہیں بلکہ اتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اب ان کا سانس بغیر آپسیجن کے کینچہ ہے بلکل ہیموڈائنمکلی سٹیبل ہیں اور صرف ان کا یہ انتظار ہے کہ وہ کرونا نیگٹیو کب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ وہ میرا خیال ہے ایک آج ہے جن میں وہ بھی ہو جائے گا اور وہ گھر جا سٹیں گے ہسپٹل پہ اور وہ بہت دعائیں دے رہے ہیں سب کو ہم بری پوری ٹیم سٹی پوٹی ٹو کو داکٹرز کو اور کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی بڑھ کر ڈالتی ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت امید کی کرم نظر آ رہی ہے ان مریضوں کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں اور پھر میں ایک دفعہ سٹی پوٹی ٹو کے ذریعے ہی کہوں گا کہ جو لوگ رو بسیحت ہو چکے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ ان کا صدقہ ہے جان کا جو وہ نکالیں گے تو کسی کی جان بچائیں گے پلازمہ دینے سے اور جیسے اصد نے خود بتایا اپنے انٹرویو میں آپ کے ساتھ کے اس کو کوئی پتہ ہی نہیں لکھائے افسوسناک باقی کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ فنجاب سردار عثمان بزدار کا ملسی لنگ کنال میں گاڑی گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کیا گیا وزیر اعلیٰ نے کمیسٹر ملتان سے واقع کی فوری ریپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے حادثے میں جان بھاق افراد کے لواحقین سے گہرے دنج اور دکھوں کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ حادثہ انتہائی افسوسناک ہے جان کر بہت دکھ ہوا اللہ پاک مرہومین کی ارواح کو جوار رحمت میں جگہ دے اور غمزدہ خاندار کو صبر جمیل عطا فرمائے وزیر اعلیٰ نے کمیسٹر ملتان سے واقع کی فوری ریپورٹ بھی طلب کر لی میاں چنو نہر میں ڈوب کر جان بھاق ہونے والے لئیہ کے سات افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئے اجتماعی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی افراد سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی میاں چنو نہر میں ڈوبنے والے لئیہ کی تحصیل چوبارہ کے سات افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ابائی چک تین سو اٹھارہ میں ادا کی گئے جس میں سیاسی اور سماجی افراد سمیت تمام مقاتبہ فکر سے تعلق لکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی نماز جنازہ میں ایسی چوبارہ سلمان احمد صحابی یونین چیئرمن مہیدین سوہیڑا اور دیگر افراد نے شرکت کی نماز جنازہ کے دوران دکت امیز مناظر تھے ہر آنکھ اشکبار تھی جانبھک افراد میں دو بھائی اور ان کے گھر کے پانچ افراد شامل نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کو مقامی قبرستان میں سپوردے خاک کر دیا گیا ملتان سمیت پنجابر کی 36 دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کی جانب سے ترقیاتی منصوبیں مکمل نہ ہونے پر محکمہ تعلیم نے نوٹس لیا سیکیٹری سکولز نے آتھارٹیز کی افسران کو منصوبوں کی تفصیلات سمیت طلب کر لیا ملتان سمیت پنجابر کی دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز وقت پر ترقیاتی منصوبیں مکمل نہ کر سکی سیکیٹری سکولز نے ملتان سمیت منجابر کی آتھارٹیز کی افسران کو منصوبوں کی تفصیلات سمیت طلب کر لیا ملتان سمیت پنجابر کی چھتیس ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کی جانب سے ترکیاتی منصوبے وقت پر مکمل نہ کرنے پر محکمہ تعلیم نے نوٹس لیا سیکیٹری ایڈوکیشن نے تمام آتھارٹیز کے سی ای اوز کو ریکارڈ سمیت بلایا چھتیس ازلا کے افسران گیارہ میل سے دو جون تک ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دیں گے گیارہ میل کو لیا ڈی جی خان اور راجنپور کے افسران بریفنگ دیں گے متعدد ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی نے ترکیاتی منصوبے مکمل نہیں کیے آپ کو بتائیں کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد پیر کے دن تقریباً ایک ماہ کے بعد تاجروں کو دکانیں کھول کر دوبارہ کادر اوبار کرنے کی اجازت ہوگی تاجروں نے صفائی سترائی کی تیاریاں شروع کر دی اقبال صادقی ریپورٹ سیڑیوں کو صاف کرتے اور دکانوں کے باہر گرد ہٹاتے یہ مناظر ہیں حسین آگاہی بازار ملتان کے جہاں ڈیڑھ ماہ بعد تاجر گاہوں کے لیے اپنی دکانوں کے دروازے کھولیں گے سینئر نائب صادر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان شیخ اکرم حکیم نے بھی دیگر تاجروں کے طرح کل صوم وار کو اپنی دکانیں کھولیں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں انہوں نے بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے گاہک بھی صاف ستری چیزیں لینا پسند کرتا ہے لہٰذا ڈیڑھ ماہ دکانیں بند رہنے سے دکانوں کے باہر اور اندر جو گرد جمع ہوا اسے صاف کر رہے ہیں دکانیں کھولنے کی تیاریوں میں مصروف تاجروں کو پولیس اہلکار کرونا وائرس کے پھلاو کو رکنے کے لیے فیس واسک اور سینیٹائزر سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے کہتے رہے کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ اقبال صادق ملتان ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاولپورد سحیب اشرف کرپ پولیس ملاشمین کے خلاف متحرک ہو گئے دو ایس سائی سمیت ایک کانسٹیبل کو ملاشمین سے فارے کر دیا گیا کرپشن اور صحیح تفتیش نہ کرنے پر ایک سب انسپیکٹر اور چارز اسسسنٹ سب انسپیکٹر کو موطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ڈی پیو بہاولپورد سحیب اشرف کرپ پولیس ملاشمین کے خلاف متحرک دو ایس سائی سمیت ایک کانسٹیبل کو ملاشمین سے فارے کر دیا گیا کرپشن اور دروس تفتیش نہ کرنے پر ایک سب انسپیکٹر اور چار ایس سائی کو موطل کیا گیا انچار چوکی اور ای ای سائی کو موطل کر کے لائن حاضر کیا گیا دعود احمد اسسٹن سب انسپیکٹر پولیس لائن سے موطل کر دیا گیا دیہا ندیم اسسٹن سب انسپیکٹر کو تھانا مسافر خانہ سے عبدالحوی ای ای سائی کو تھانا صدر یزمان سے محمد نواز شریف ای ای سائی تھانا اہدراج کا سے موطل کیا گیا ڈی پیو سوہب اشرف کے مطابق رپشن اور اکتیارات سے تدعویز کرنے پر کوئی ریایت نہیں ہوگی ڈی پیو ڈیرہ غازی خان اکتر فاروق کی قیادت نے پولیس لائنس میں کرائی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ڈی پیو نے ہر تھانے میں جرائم کی شرح پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا پولیس لائنس شہدائے ہال میں ہونے والی میٹنگ میں اسپ انویسٹیگیشن افیزو رحمان سمیز سرکلز کے ڈی ایس پیز ایس ایچوز انچارج برانچیز نے شرکت کی میٹنگ میں ڈی پیو نے ہر تھانے میں جرائم کی شرح پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا ڈی پیو نے دورانے میٹنگ ایس ایچوز اور تفتیشی افسران کو سکتی سے ہدایت کی کہ تمام ذرائع بروئکار لاتے ہوئے سنگین مقدمات میں مطلوب مجرمیان اشتہاریوں ملزمیان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے اور جلد زیر تفتیش مقدمات کو حقائق کی روشنی پر یکسو کیا جائے انہوں نے ہدایت کی کہ اقدام قتل ڈکیتی رہزنی جیسے جرائم کے خلاف کاروائیاں تیز کی جائیں سٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی روگتائم کے لیے خصوصی اقدامات کیا جائیں گشت کے نظام کو بہتر بنائیں جبکہ تمام مقدمات کی تفتیش میریٹ پر کی جائیں ڈی پیو اکتر فاروق نے کہا کہ ایدل فطر کی آمد کے موقع پر منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائیں خاص طور پر زہریلی شراب بیشنی والے قانون کی گریف سے بچ نہ سکیں ڈی پیو نے ہدایت کی کہ اپنی اپنے علاقے میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کردہ ہدایت نامے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے وفاقی وزیر خارجہ کی بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملتان کے ممبرانے اسیمیلی نے ملاقات کی شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں کے حوالے سے باتشیت کی گئے ملاقات میں ممبر قومی اسیمیلی ابراہیم خان زین قریشی ممبر صوبائی اسیمیلی واسف راہ اور وسیم خان بادوزائی نے شرکت کی ذلعی صدر تحریک انصاف خالی جعویت وڑائش بھی موجود تھے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات کی گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ممبرانے اسیمیلی کو افتار دینر بھی دیا ملتان شہر میں جاری ترکیاتی منصوبوں پر طویل گفتگو بھی کی گئے ادھر ملتان می اپوزیشن جماعتوں کی جاریب سے ٹائگر فورس پر تنقید کی گئی ممبر صوبائی اسیمیلی ندیم قریشی نے کہا کہ ٹائگر فورس رضا کرانا فورس ہے تنقید کرنا بلا جواز ہے انہوں نے مسیح یہ کہا کہ شہباز شریف کو بھی ٹائگر فورس کا حصہ بننے کی دعوت دیتے ہیں جونید انور کی ریپورٹ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ٹائگر فورس پر تنقید بدستود جاری ہے ممبر صوبائی اسیمیلی اور پارلیمانی سیکٹری ندیم قریشی نے روحی سے گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن ماں سوائے تنقید کے کچھ نہیں کر سکتی ٹائگر فورس رضا کرانا فورس ہے یہ فورس پولٹیکل فورس نہیں ہے اپوزیشن کے حوالے سے میں ایک ہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پر رکھے ٹائگر فورس بنیادی طور پر ایک والنٹیر فورس ہے لوگوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی پولٹیکل فورس ہے دیکھیں یہ عمران خان پر اللہ کی رحمت ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کال کی دس لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ان کا کہنا تھا کہ دس لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹائگر فورس میں ریجسٹر کر آیا ہے میاں شہباز شریف کو بھی ٹائگر فورس کا عصہ بننے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور عوام کی خدمت کریں ندیم کروشی کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کا بلدیاتی لیکشن مزاق تھا نون لیگ نے خود بلدیاتی نمائندوں کو اختیار نہیں دیئے تھے صاحب کا بلدیاتی اداروں میں خدمت نہیں صرف کرپشن ہو سکتی تھی کیمرو مین ایڈی نماز کے ساتھ جنید انور ملتان آپ کو بتائیں کہ شہری ملتان میں سبزین اور پھلو کی قیمتی آسمان سے باتیں کرنے لگی خجور، لیمو، کیلہ اور افطاری کا سامان عوام کی پہنچتے دور لیمو 600 روپے جبکہ پیاز اور ٹوماٹر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا لہسن اور ادرہ کی قیمتیں 250 سے بھی تجاوز کر گئیں ٹوماٹر 50، پیاز 60 جبکہ آلو 70 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے خجور کی قیمت 350 سے 400 روپے جبکہ کیلے کی فیر درجن قیمت میں 70 روپے اضافہ ہو گیا سیف 200 سے 260، امرود 200 اور فالسی کی قیمت 240 روپے شہر ملتان میں عام 200 سے 340 روپے فیر کلو گرام فروخت ہو رہا ہے زلہ ملتان کے پرائیس مجسٹریٹس کی ایک روزہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 ناجائز منافع خوروں کو گرفتار کیا گیا چودہ گریہ فروشوں کے خلاف اقدمہ درج کرائے گئے ریپورٹ کے مطابق گزرشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 ناجائز منافع خور گرفتار کر کے چودہ گریہ فروشوں کے خلاف اقدمہ درج کرائے گئے بارہ ناجائز منافع خوروں کا موقع پر سمری ٹرائل کر کے برہراس جیل بھیج دیا گیا ساسو بیس دکانوں کو چیک کیا گیا ایک سو پنتاریس دکاندار ناجائز منافع خور نکلے گریہ فروشوں کو دولاک تنتالیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا آگے بڑھیں گے ایف بی آر سے خبر شامل کریں گے خبر یہ کہ فیڈرل بورڈ اف ریوینیو نے سکیل 18 کے آفیسرز کو گزشتہ پانچ سال کے اساس آجاز ظاہر کرنے کے ہدایات جاری کر دی افسران میں ملک بھر کے ان لینڈ ریوینیو کسٹم کے افسران اور سابقے کیڈر شامل افسران گزشتہ پانچ سال سے 30 جون 2019 تک کے اساس آجاز ظاہر کرائیں گے افسران پندرہ میں تک اساسے سے متعلق معلومات جمع کرائیں گے ہدایت نامہ تمام چیف کمیشنرز چیف کولیکٹرز کولیکٹرز کمیشنرز کولیکٹرز اور ڈیریکٹرز کو جاری کر دیا گیا افسوسناک واقعے کی بات کریں گے بھاول لگر چاک ماری میاں صاحب میں افسوسناک واقعہ خاندانی دنجش پر تین افراد کے کھانے میں زہر چیز ملا دی گئی متعاصل افراد کے بہوشی کی حالت میں ڈی سی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکیں بھاول لگر کی علاقہ ماری میاں صاحب میں ایک افسوسناک واقعہ تین افراد کے کھانے میں زہریلی چیز ملا دی گئے جس سے ان کی حالت غیر ہو گئے تینوں متعاصل افراد کو بہوشی کی حالت میں ڈی سی کے اسپتال منتقل کر دیا گیا متعاصل افراد میں محمد لطیف، محمد عاصف اور فرزانہ بی بی شامل متاثرہ شخص کے بھائی نے موبائنہ طور پر الزام لگا تھے پہ کہا کہ ان کے رشتہ دار عاشق نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرے بھائی اور ان کے بچوں کو زہر دیا اطلاع ملنے کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکیں کورٹ عدو میں وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کے جانب سے ترکیاتی کام جاری گلیوں میں ٹاف ٹائل کا کام مکمل ہونے پر افتتاح کر دیا گیا وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کے جانب سے شہر کی مختلف گلیوں کو پختہ کرنے کا کام شروع کیا گیا تھا گلیوں میں ٹاف ٹائل مکمل لگنے پر وزیر مملکت نے ورکر سے افتتاح کرا دیا دیگر گلیوں میں جاری کام کا جائزہ بھی لیا گیا وزیر مملکت نے کہا کہ شہر کی تمام متاثرہ گلیوں کو جلد پختہ کر دیا جائے گا شہریوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں گلیاں پختہ ہونے پر اہل محلہ نے وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی کا شکریہ دا کیا موہ کے عالمی دن کے بعد کریں گے پیار محبت اور شفقت کے جذبات سے سرشار ماں عورت کے ایک ایسا روپ ہے جو ہر حالات میں اولاد کے لیے ڈھال بن جاتی ہے ملتان کی شمشاد بی بی صفائی سترائی کا کام کر کے اپنے چھے بچوں کو تنہا کیسے پال رہی ہے سہیرہ تاریخی ریپورٹ دیکھئے محبت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج مدد جے منایا جا رہا ہے زندگی کی جد و جہت میں مصروف شمشاد بی بی ماں کی عظمت کی ایک مثال ہیں جو غربت اور تنگ دستی کے باوجود اپنے چھے معذور بچوں کو اکیلے ہی سنبھال لیتی ہیں شمشاد کے چار بچے ذہنی معذوری کا بھی شکار ہیں شہر کی وفات کے بعد اس بیوہ ماں نے اولاد کی کفالت کے لیے کام کارت کی ذمہ داری بھی خود اٹھا رکھی ہے شمشاد کے پاس رہنے کے لیے اپنی چھت بھی میسر نہیں اور گھر پر فاکو کے ڈیرے ہیں لوگ ڈاؤن میں معاشی تنگی بڑھنے کے بعد بھی یہ ماں اپنے بچوں کے سکون کی خاطر ہر مشکل کا سامنا بہادری سے کرتی ہے کیمرمن محمد ازوان کے ساتھ سوہیرہ تارک ملتان آج دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اولاد کیلئے تیز دھوپ میں بھی چھاؤں کی مانید ہوتی ہے ملتان کی سوبیقہ معذور ہونے کے باوجود اپنے بچوں کا خیال بھرپور طریقے سے رکھتی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ماں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے ملتان کی سوبیقہ مازور ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے لئے دن رات محنت کرتی ہے بچوں کو تیار کرنا ہو یا بچوں کے لئے کھانا بنانا سو بیکہ کو بہت اچھے سے آتا ہے رشتہ نہ سنبھالتی ہوں کہ میرے بچے یہ محسوس نہ کریں کہ ہماری ماں ہمارا کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہماری ماں نے ہمیں جس طرح بچپن سے پالا ہے میں ان ماں کو سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ ہمارے جیسوں کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے سو بیکہ سلائی کرائی کے ساتھ اپنا گزر بسر کرنے کے لئے گھر کا کھانا بنا کر فروغ کرتی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے معذور ہونے کے باوجود اس کی پرورش اچھے طریقے سے کی اور اب اس کی ساتھ بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہے ہمیں بچپن سے لے کر ہمیں خاص توجہ چاہیے ہوتی ہے نورمل بچوں سے زیادہ ہمیں خاص توجہ ملتی ہے اور الحمدللہ شادی کے بعد بھی میری اس ساس نے مجھے اتنا ہی پیار دیا جتنا میری ماں نے مجھے سنبھالا تھا رھو بیکہ کا کہنا ہے کہ وہ دن رات محنت اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بڑے ہو کر اس کے بچے اپنی ماں پر فخر کریں کیمرہ میں نام شاہ کے ساتھ علشبہ عصف ملتان اسی کے ساتھ ہی نیز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی